تو کفایت شاری اور مہنگائی ہو نہیں ہو انسان کو ترقی دیتی ہے فضول خرچ انسان جو ہے شیطان کا دوست ہے تو احتجاج بھی کریں پورا من احتجاج بھی کریں حکومت کے خلاف ذمہ داروں کے خلاف لیکن اپنے طور پر بھی عملی اقدامات کریں کہ جو ہم سے لاپروائیاں ہو رہی ہیں ہماری فیملی کی ہماری جو عورتیں ہیں جو میری بات نہیں سن رہی ہیں عورتیں ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو لاپروائیاں کرتی ہیں پنکھا چل رہا ہے لائٹے چل رہی ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ احتیاط کریں کہ مرد جو ہے بڑی مشکل سے پیسہ کما کے لاتا ہے گھروں نے تو بیگ مانگ کے یا اس طرح سے پتوں کی طرح جھاڑ کے نہیں لے کے آتا تو اس کا بھی خیال کریں اور احساس کریں اپنے ہزبند کا اپنے باپ بھائی کا اور سپورٹ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کے بجلی کے بل میں ریلیف ہو وہ خود بھی جو عملی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بجلی کا بل اپنا کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں بہت زیادہ یہ وائرل ہوا ہے اس وقت بڑا ایشو بنا ہوا ہے پوری قوم اس کے اوپر پریشان ہے تو اس میں تقریباً چار کے قریب پوائنٹس ہیں جو ہماری روزانہ کی ضرورتیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی چیز تو آپ کا فریج ہے اور فریج کے بااد آتا ہے آپ کی پنکھے پنکھوں کے علاوہ پانی کی موٹر اور اسکری تو یہ چار چیزیں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس میں یونٹ جو بڑا ہے وہ تو بڑا ہی ہے اس کے علاوہ جو ہماری ایک عملی ادامات ہیں اس کا بھی ہماری زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے یہ میں آپ کو اب اپنا بل دکھانے جا رہا ہوں یہ بل آپ دیکھیں یہ میرا بل ہے تقریباً اس مہینے کا آیا ہے ساڑھے تین ہزار بھی اور لازٹ مند کا جو میرا بل ہے وہ ہے تقریباً یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پر ساڑھے چھے ہزار بل ہے اس مہینے میرے یوز ہوئے ہیں سیونٹی ون یونٹ اور پچھلے مہینے میرے تھے دو سو چودہ یونٹ اب ہم نے پچھلے مہینے میرا فریج خراب ہو گیا فریج میں نے بنوایا نہیں تو اس کو ہم نے کس طرح سے منج کیا ایک تو موسم بھی اللہ کے فضل سے مناسب تھا دوسرا ہم نے اس طرح کی چیزیں بائی کی جو ہم نے اسی وقت کھا کے ختم کر دیں فروٹس وغیرہ ہم اس طرح کی لائے جو خراب نہ ہوں یا ہم اس کو کھا کے نمٹا دیں اچھا اس کے علاوہ دودھ میں رات کو اپنی شاپ سے آتے ہوئے لیا آتا تھا تو فریزر میں رکھ دیتا تھا اب وہ میں صبح لے کے آتا ہوں ناشتے کے وقت یا دوپہر میں تو رات کو ہم اس کو گرم کر کے رکھ دیتے ہیں اور دن میں اس کو جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو اس کو دوبارہ ہم گرم کر لیتے ہیں مطلب چار چھ گھنٹے کے بعد دز گھنٹے کے بعد ہم دودھ کو دوبارہ گرم کر لیتے ہیں اسی طرح سالن ہے چاول ہے جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد چھ اٹھ گھنٹے کے بعد اس کو گرم کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا اس طرح سے ایک تو فریش فوڈ کھانے کو مل رہا ہے فریش چیزیں مل رہی ہیں کھانے کو اور آپ اتنا فرق چیک کریں کہاں دو سو چودہ یونٹ اور کہاں سیونٹی ون یونٹ تو یہ اچھا خاصا فرق ہے اب میرا مسئلہ اس میں یہ اس لیے بھی آیا میرا تقریباً جو اصولاً میرا بل ہے وہ دو ہزار روپے کا ہے تقریباً لیکن انہوں نے ساڑھے تین کا بھیج دیا پچھلے مہینے کے جو ہے وہ ایجسمنٹ لگائی ہے کوئی بڑا احسان کیا میری نسلوں پر ساڑھے تین ہزار روپے کے اندر پندرہ سو روپے کی ایجسمنٹ ہے فیول ایجسمنٹ کی چارجز ہیں جو ان کی اولادیں بیٹھ کے اس کے مزے لیں گی تو فریج کے بڑے فائدہ ہیں اور فریج کا ایک نورمل روٹین کے اندر ہم جو اس کے اوپر مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو یوز بھی کریں تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہے کہ چوبیس گھنٹے اگر آپ اپنا فریج چلا رہے ہیں تو آپ کا تقریباً ایک سو اٹھارہ یونٹ کا بل بنے گا اور چوبیس گھنٹے میں آپ کے تقریباً چار یونٹ تین سے چار یونٹ کے قریب آپ کا گرائے گا فریج چوبیس گھنٹے میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شام کو پانچ سے رات دس بجے تک اور صبح سات سے نو بجے تک فریج کو جو ہے بند رکھیں اور اس سے آپ کا تقریباً پچاس یونٹ کا فرق آجائے گا اور فریج کے اندر جو آپ کا سامان ہے جس کو آپ کو ڈر ہے کہ یہ خراب ہو سکتا ہے تو اس کو آپ اوپر والے فریزر والے خانے میں رکھ سکتے ہیں تو اس سے ہی ہوگا کہ اس کی جو پولنگ ہے اس سے وہ کور کر جائے گا اور زیادہ جو خراب ہونے والی چیز ہیں اس کو کھا پی کے نمٹا دیں پڑوسیوں میں دے دیں بہت ہی اچھا ہے کہ پڑوسیوں میں باڑھ دیں پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہے کہ اگر آپ کو سیب یا کوئی فروٹ لے کے آتے ہیں تو اپنے اس کے چھلکے وغیر اپنے گھر کے باہر نہ پھیکیں اگر وہ پھیکتے ہیں اور کوئی پڑوسی کا بچہ دیکھے اور اس کے دل میں آئے کہ یہ کھانا ہے تو یہ بڑی خطنناک معاملہ اشارہی اتبار سے تو پڑوس میں بھی بیجیں ہماری جو بڑی بوڑی عورتیں والدہ تھی دادی نانی وغیرہ جو ہوا کرتی تھی وہ پہلے جو ہے اپنا جب سالن بناتی تھی تو اس کے اندر شوروہ بڑھا دیتی تھی اور ایک دیڑ لوگوں کا دو لوگوں کا کھانا پہنچاتی تھی بڑ پڑوسی کو دے کے آتی تھی تو بھیجوا دیتی تھی اب ہماری ہاں تو برابر میں کوئی زندہ ہے مریہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ وجہ یہی ہے کہ جو کچھ بچرا ہے وہ بخل کا صندوق ہے فریج اس کے اندر جا رہے تو جب فریج کیا یہ معاملہ ہوگا تو وہ بانٹنے واتنے کا معاملہ بیٹھ جائے گا تو اس طرح سے سار اور ہمدردی اور آپ اس میں پیار محبت بھی بڑھے گی تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ دل اور دماغ کی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں گے تازہ کھانا کھائیں گے فریش روڈ ہوگا تو آپ کی بہت ساری چیزیں بھی آسان ہوں گی دنیا آخرت کی خیرے ملیں گے اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں جی پنکھے کے اوپر پنکھا جو ہے ہمیشہ چھت والا یوز کریں اور تین پنکھے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کے مہینے کے نووے یونٹ بنتے ہیں نووے اور گرمی بہت ہے تو افراد زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں کچھ ایسا ٹائم نکالیں رات میں کیونکہ سیپریٹ تو سونا ہے اپنے اپنے کمروں میں تو دن میں کچھ اس طرح کی سیٹنگ کریں کہ آپ ایک کمرے میں ایڈجسٹ کریں سارے اور اگر آپ دو پنکھے بند کرتے ہیں دن میں دس بارہ گھنٹے کے لیے بھی تو تقریبا آپ دو پنکھوں سے بیس یونٹ تک سیف کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی بچا تو سکتی اس کے علاوہ سٹینڈ والا جو پنکھا ہے یہ ہرگز نہ چلائیں اگر یہ آپ چلائیں گے تو چوویس گھنٹے چلانے پہ مہینے کے تقریبا 187 یونٹ یہ گرائے گا ایک سٹینڈ والا پنکھا تقریبا دو چھت والے پنکھوں کے برابر یونٹ گرائے گا بجلی لے گا پانی کی موٹر جو ہے وہ اگر چالیس منٹ چلتی ہے تو تیس یونٹ آپ کو دے گی تیس یونٹ چالیس منٹ میں اور اگر آپ نے اس کو رات چھے سے گیارہ بجے تک چلایا اچھا تو مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کی موٹر اگر چالیس منٹ چلے گی تو تیس یونٹ گرائے گی اور اگر آپ نے اس کو رات شام کو چھے سے رات گیارہ بجے درمیان چلایا تو یہ چوون یونٹ آپ کے لے لے گی تو مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو سبح فجر کی نماز پڑھ کے چلائیں آٹ بجے سے پہلے اور اس کے بااد اس کو بند کر دیں سبح فجر کی باد سے مطلب فجر کی نماز ہے پونے چھے ساڑھے پانچ چالیس انسان کو ترقی دیتی ہے فضول خرچ انسان جو ہے شیطان کا دوست ہے تو احتجاج بھی کریں پور امن احتجاج بھی کریں حکومت کے خلاف ذمہ داروں کے خلاف لیکن اپنے طور پر بھی عملی اقدامات کریں کہ جو ہم سے لاپروائیاں ہو رہی ہیں ہماری فیملی کی ہماری جو عورتیں ہیں جو میری بات نہیں سن رہی ہیں عورتیں ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو میری بات سن رہی ہیں سوری ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں جو لاپروائیاں کرتی ہیں پنکھا چل رہا ہے لائٹے چل رہی ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ احتیاط کریں کہ مرض جو ہے بڑی مشکل سے پیسہ کما کے لاتا ہے گھروں میں تو بیک مانگ کے یا اس طرح سے پتوں کی طرح جھاڑ کے نہیں لے کے آتا تو اس کا بھی خیال کریں اور احساس کریں اپنے ہزبن کا اپنے باپ بھائی کا اور سپورٹ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کے بجلی میں بجلی کے بل میں ریلیف ہو وہ خود بھی جو عملی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں